یہ چامرہ جو ہے یہ چولستان کی ثقافت ہے تو دوستو یہ تھے موہن بھگت کتنی بھاریکی سے بنایا ہے کتنا خوبصورت یہ سارا گاؤں ہندووں کا یہ ہے پچیس کلومیٹر دور شہر ہے مطلب کوئی بھی امرجنسی ہو جائے تو شہر جانا پڑے رام رام دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے اس یوٹیوب چینل ویجے پاکستان ویلوگ میں تو دوستو آج میں ایک ایسے گاؤں میں آیا ہوں میں کے میرے دوست کافی سارے آیا ہوئے ہیں جو چولستان میں آیا ہوئے ہیں یہاں پہ جو چولستانی سنگر تھے فقیرہ بھگت کے نام سے وہ بہت ہی فیمس تھے ان کے جو کلام تھے ان کے وہ سنگر ایسے تھے نا پورے انٹرنیشنل سنگر تھے تو ان کو صدارتی اوارڈ بھی ملا ہوا ہے اب ان کے علاقے میں آیا ہوئے ہیں وہ تو اپنے سہو برس پورے چاک کر چکے ہیں اب ان کے بیٹے ہیں مہن بھگت ان کے علاقے میں آئے ہوئے ان کا گھر آپ کو وزیٹ کرواتے ہیں ان کا جو گاؤں ہیں وہ آپ کو وزیٹ کرواتے ہیں تو آپ سب سے ریکویسٹ رہیں کہ ہمارے چینل کو اگر آپ ہمارے ویڈیو دیکھنے سے پہلے جب آپ اس چینل پر نیو ہے تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کیجئے گا اور میرے ساتھ دوست ہے جو ساجن چوہان ہے منوہر داس ہے تو کیسے ہیں ساجن بھائی ساجن بھائی بھی میرے ساتھ ہے جی دوستوں رام رام کیسے آپ لوگ تو میں بھی ٹھک ٹھاک ہوں دوستوں تو میرا نام ساجن چوہان ہے اور چینل کا نام ساجن چوہان لوگز ہے تو باقی آج ہم آئے ہوئے ہیں ایک کمال کے گاؤں کے اندر تو جیسے ویڈی بھائی نے بتایا کہ چولستان کے سب سے بڑے اور فیمس جو سنگر تھے مارواری لینگویج کے حساب سے تو ان کا نام تھا فکیرہ بھگت تو آج ہم ان کے گاؤں میں آئے ہیں تو وہ تو فیلال یہاں پر نہیں ہیں کیونکہ وہ تو تو ہمارے بھگوان کو پیارے ہو چکی ہیں تو ابھی جو ہے ان کے گاؤں میں آئے ہیں ان کے بیٹے ہیں یہاں پر وہ رہتے ہیں ان کا گھار ہے یہاں پر جو پورا جو گاؤں ہیں وہ آپ کو جو وزٹ کروائیں گے experiment کریں گے سارا گاؤں تو باقی وجہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں آگے چلکر سارا گاؤںں جوتے ہیں گاؤں کے اندر ہی ان سے ملاغات کرتے ہیں ہمارے بھائیORD جو پرتمداس بالاج ہے وہ بھی آئے ہیں ان سے بھی گھپ شپ کرتے ہیں تو جب آئے چلتے ہیں جی تو دوستو ہم لوگ وہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور اس گلی سے ہم لوگ آئے تھے یہ مین سڑک ہے ان کی ایک یہ سڑک ہے اور ایک یہ سڑک ہے یہ تو چولستان میں جاتی ہے جو گاؤں کے اندر سڑک جاتی ہے یہ جاتی ہے دعائیں چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں آ جائیں ساجن بھائی تو دوستو یہ سڑک ہے یہ سڑک یہاں پہ جتنے بھی گھر وغیرہ بیٹھے ہیں سارے ٹوٹل ہندو گھر بیٹھے ہیں جو کہ سریکی لینگویج بولتے ہیں ساجن بھائی ہمارے اپنا اپنا ویلوگ شوٹ کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک منوہر بھائی بھی ہے بھائی 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 کے نام سے وہ بھی نہیں ہے وہ تھوڑا پیچھے ہے یہ دیکھیں پورا جنگل ٹائپ بنا ہوا ہے چولستان کا علاقہ ہے یہ تو دوستو یہ دیکھیں روم اس کو چورا بھولتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارا گاؤں تو ہمارے جو دوست ساتھ آئے تھے وہ سامنے بیٹھے ہیں تو چلیں آپ کو یہ روم بھی دکھاتے ہیں بہت ہی خوبصورت پیارا روم ہے وہ سامنے دوست بیٹھے ہیں تو یہ دیکھیں یہ سارے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں سب سے پہلے ان سے حال وال کرتے ہیں رام رام کیسے ہیں ٹھیک ہیں ٹھیک تھاگ ہاں جوردار بڑیا تھاکر لٹھی تو یہ ہے پیتم داس بالاج جو جنرلسٹ بھی ہے ایکسپریس نیوز میں بھی لگے ہوئے ہیں تو یہ آپ کو گاؤں کے بارے میں کچھ بتائیں گے آج ہم مہن بھگت کے پاس موجود ہیں مہن بھگت ایک بہت بڑی ہستی ہے اچھے سنگر ہیں اور صدارتی ایوارڈ یافتہ معروف فنکار جو فقرہ بھگت کے بڑے بیٹے ہیں یہ بھی اچھی گائیکی میں جو فن کما دینے آسل ہے آج ان کے بھر ہیں یہ چاورہ جو دیکھ رہے ہیں یہ ان کی رہائش ہے بیٹھے ہیں مہمان خانہ ہے اور کافی لوگ ادھر آتے ہیں یہ چاورہ جو ہے یہ چولستان کی ثقافت ہے اور اس میں بجلی کی ضرورت نہیں تھنڈک ہوتی ہے ایسی نمائس میں ماہول ہوتا ہے اور آج ہم ادھر آئے ہیں بھگت صاحب کی بہت جیاد آ رہی ہے اور پھرہ بھگت ایک بہت بڑے پنکار تھے دارتی آواز یافتہ بھی تھے ان کی پوری دنیا میں جو آواز سنی اور گونج رہی ہے اور مہمان بھگت بھی اچھے گائیک ہیں آج ہم مہمان نوازی کا شرف نصیب ہوا ہم خوش نصیب ہیں کہ چولستان میں ان کے پاس آئے ہیں اور آج ان سے حال اوال بھی کیے ہیں اور رات رہے اور سب ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک تو دوستو یہ تھے پیتم دس بالا جنہوں نے فقیرہ بھگت اور مہمان بھگت کے بارے میں جانی ہیں بتایا تو یہ ہے یہ سارے دوست ہے رام رام بھائی کیا نام ہے کمرلال کمرلال تو یہ ہے مہمان بھگت کے سابزادے اور ان کو تو آپ جانتے ہوں گے رام رام جیشری رام کیسے ہیں یہ ہے منوہر بھائی ماہی ویلوگ کے نام سے یہ بھی ہمارے ساتھ ہے رام رام جیشری رام کیا نام ہے کھلو رام بالاج کھلو رام یہ بھی ہمارے ساتھ ہے اور یہ ہے وہ ہستی مہم بھگت جو فقیرہ بھگت کے سابزادے ہے کیسے ہیں رام 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 کیسے ہیں ٹھیک ہیں ٹھیک ٹاک تو یہ ان کا گھر ہے یہ جو ابھی آپ کو یہ گھر دکھایا یہ والا تو یہ ان کا ہے یہ سارا مطلب کے یہاں کے حواسی ہے تو کیسے ہیں ٹھیک ہیں ٹھیک ٹاک ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کے ٹوٹل یہاں پر کتنے گھروں کے تقریبا یہاں پر ہیں کوئی بارہ تیرہ گھر ہیں تو مطلب مسلم کمیونٹی کو لوگ پر رہتے ہیں یہاں پر بہت سارے لیتے ہیں اچھا صحیح تو آپ کیا کام کرتے ہیں جی بسکلی ہمارا جو پیش ہے ویسے مالمہ وشی کا لیکن ابھی میں ہندانی ورسے کے حوالے سے چولستانی ثقافتی حوالے سے یعنی کہ میں گائکی سے جوڑا ہوا چولستانی سنگر صحیح تو دوستو یہ تھے موہن بھگت جو بہت ہی اچھے اور سوریلے فنکار ہے تو آپ کو گاؤں کا وزٹ کرواتے ہیں اور ان کا گھر بغیرہ بھی دکھاتے ہیں تو دوستو آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں ان کا جو زیادہ تر پیشہ ہے وہ مال محشی پہ ہوتا ہے تو آپ کو گاؤں وزٹ کرواتے ہیں آجے منوہر بھائی اپنا ویلوگ شوٹ کر رہے ہیں اور آپ کو اس چورے کے باہر سے تو آپ نے ویو دیکھ لیا ہے اب آپ کو اندر سے ویو دکھاتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں یہ ہے سب سے پہلے آپ کو فقیرہ بھگت کے درشن کرواتا ہوں یہ جو آپ تھوڑی دھندلی ہو چکی ہے تو یہ ہے فقیرہ بھگت اور یہ کچھ ان کے کچھ وہ لکھے ہوئے ہیں جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ قلعہ دیراوار ہے یہ والے یہ جو برج آپ کو ایک ویڈیو میں آپ کو دکھائے بھی تھے تو یہ ہے فقیرہ بھگت اور یہ ہے وہ چورہ اور یہ ہے ہمارے مرشد قائد عظم محمد علی جنہ یہ مطلب یہاں پہ کچھ پروگرام تھا اگرہ اگرست کے حوالے سے اردو میں لکھا ہوا ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے کلیتی برادری چولستان تحصیل لیاقت پور جی تو دوستو دیکھیں آپ لوگ پیچھے یہ چورہ ٹائپ اور کتنی بھاریکی سے بنایا ہوا ہے کتنا خوبصورت طریقے سے بنایا ہوا ہے جی جو سب سے پہلے یہ بناتے ہیں جو بانس ہوتے ہیں یہ اردو میں بانس کہتے ہیں اور یہاں کے جو لوگ اس کو بمبی بولتے ہیں اس کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے یہ سارا بناتے ہیں آپ کو دوبارہ وزٹ کروا تے ہیں یہ دیکھیں زوم کر کے دکھاتے ہیں آپ کو تو یہ دیکھیں یہ ہے جو بانس جس کو بمبو بولتے ہیں وہ ہوتی ہے گھاس وغیرہ یہاں پہ اور پھر اس کے کانے وغیرہ بنا کے یہ سارا بناتے ہیں اس کے اوپر گھاس رکھتے ہیں اور خوبصورتی کے لئے اس کے اوپر کپڑا لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ گھاس وغیرہ لگایا ہوا ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی بارشیں ہو اس کے اندر پانی نہیں آتا یہاں پہ چھوٹے چھوٹے آپ سراغ دیکھ سکتے ہیں سراغ بھی نظر آ رہے ہیں لیکن یہاں پہ دیکھیں تو پانی کچھ بھی نہیں آتا اور اتنا ہوا دار ہے اتنا تھنڈا ہے اسی کا کمال تو یہاں پہ فیل ہے مطلب بہت ہی تھنڈا ہے تو یہ دیکھیں کیسا ہی خوبصورت ہے تو دوستو گوپے کے پاس ہی بلکل یہاں پہ ایک چھوٹا سا مندر بنایا ہوا ہے بابا رام دیو جی کا آستان ہے اور یہاں پہ شام کے ٹائم یہاں کے جو واسی ایکسر یہاں پہ آتے ہیں بھجن کرتن کرتے ہیں بابا رام دیو جی کے جو بھجن ہے وہ گاتے ہیں بھگوان کا نام سمرن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ لوگ اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا جھنڈا بھی لہرار آ رہا ہے بھگوان جس کے وہ کہتے ہیں یہ رام دیو جی کا ہے یہاں کے لوگ بہت ہی سادہ ہے تو سادے طریقے سے یہاں پہ ایک چھوٹا سا مندر بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں جانو جو پرندے پرندوں کے لیے یہاں پہ انہوں نے پانی بھی رکھا ہوا ہے اور یہ خاک رکھی ہوئی ہے جی تو دوستو یہ ہے ایک اور گاؤں کی گلی یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی گلیاں بنایا ہوئی ہے تو آؤ آپ کو آگے بھی وزٹ کرواتے ہیں آجائیں ساجر بھائی یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی کانٹے دار یہ کھکریاں لگی ہوئی ہے یہاں پہ اور یہ دیکھیں ریت ہی رہتے ہیں سارا جو راستہ جاتا ہے ریت میں ہی ہو کے جاتا ہے گاؤں کے اندر جی تو دوستو یہ یہ دیکھیں یہ گلی وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سارے ہندو ہیں تو آئیں کچھ یہاں پہ مجھے تو لگتا ہے یہاں پہ کوئی مہمان وغیرہ آئے ہوئے ہیں ان کے لئے دیکھیں وغیرہ پک رہی ہے تو آئیں چلتے ہیں تو دوستو ہم لوگ وہاں پہ پہنچ چکے ہیں یہ یہاں کے کچھ بزرگ بیٹھے ہیں رام رام ستنام سری رام کیا نام ہے آپ کا منو رام منو رام آپ کا کستورا رام کستورا جی آپ کا پلاج رام پلاج اور آپ کا آڈو رام تو دوستو یہ یہاں کے واسی ہے سارے تو یہاں پہ کچھ مہمان آئے تھے کچھ رات یہاں پہ کچھ امڑ تھا تو یہ دیکھے شیئے پک رہی ہے یہ سارا علاقہ ان کا ہی ہے اچھا تو ہمیں یہ بتائیں گے کہ اس گاؤں میں ہمارے ہندو بھائیوں کے ٹوٹل کتنے گھر ہیں تقریبا 20-25 گھر 20-25 گھر ہیں تو اچھا تو یہاں پر یہاں کہ 20-25 گھر ہندووں کے ہیں تو کتنی آبادی ہوگی تقریبا آبادی تندر 15 لات کیسے آدمی کتنے ہوگی اپنے ہندو کتنے بیٹھے ہوگی یہاں پہ ہندو اپنجیز گھر تقریبا ڈائی ترہ سو آدمی دائی سو سے تین سو کے قریب یہاں پر ہندو کمیونٹی رہتی ہے اچھا تو آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں آپ کا پیشہ کیا ہے مارا پیشہ یہ کھیتی باڑی کرتے ہیں کھیتی باڑی کرتے ہیں مال مویشی مال مویشی جانور بغیرہ رکھے ہوگی جانور بغیرہ رکھے ہوگی ٹھیک ٹھیک اور یہاں پہ یہ جو سٹی آپ سے کتنا دور ہے شہر کتنا دور ہے یہاں سے شہر ہے پچیس کلومیٹر پچیس کلومیٹر دور شہر ہے مطلب کوئی بھی امرجنسی ہو جائے تو شہر جانا پڑے تو دوستو یہ تھے یہاں کے جو واسی تھے انہوں نے اپنے حالوال بتایا یہاں پہ جو بچے ہیں گاہوں کے پڑھنا وغیرہ سکول نزدیک ہے یا کوئی ٹنشن پروبلم ان کو ہوتی ہے دور ہے سکول کافی دور ہے یہاں سے تو دوستو یہ کچھ سامان آ چکا ہے دے کے لیے یہ آپ دو دیکھیں اس کو پہلے تو چاولوں کے لیے بنایا ہے چاول مطلب پکاتے ہیں اس میں یہ گری ڈالیں گے اس کو گری بولتے ہیں اور چٹک بھی کہا جاتا ہے اس کو کوپرا بھی کہا جاتا ہے ناریل بھی کہا جاتا ہے ناریل بھی کہا جاتا ہے تو بہت کچھ کہتے ہیں اس کو اچھا تو آپ ہمیں ایک اور بات بتائیں گے کہ آپ لوگ یہاں پہ کب سے رہ رہے ہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے یہاں رکبے میں یہاں پہ اس گاؤں میں اس گاؤں میں اس گاؤں میں پندرہ بیس سال تھا پندرہ بیس سال ہو گئے ہیں پہلے کہاں پہ رہتے تھے پہر چولستان چولستان کا روئی کے علاقے میں اچھا صحیح بھوٹو آپ نے علاٹمنٹ کی دی نا انتو بعد ہی در آنے کو ہمیں اکتہ جانبا اکتہ جانبا جی تو دوستو یہ رات سے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے رام رام تو یہاں پہ کچھ یہ دیکھ وغیرہ پکا رہے ہیں کچھ ایمٹ تھا یہاں پہ چھوٹا بہت یہ سارے یہاں کے لوگ یہ سارا گاؤں ہندووں کئی ہے آپ وہ سامنے ایک دھجہ دیکھ رہے ہیں رام دیو جی کی یہ آپ کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو تو یہ جتنے بھی گھر ہے ان کے اپنے گھر ہے